اسلام علیکم ساتھیوں شازیہ زفر کے چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید آج بن رہی ہیں بہت خستہ بہت سوندھی ماؤت میلٹنگ نان خطائیاں اور نان خطائیوں کے لئے بہت سارے ساتھی کہتے ہیں کہ انہیں پین میں بنانا سکھائیے اور بہت سارے ساتھی کہتے ہیں کہ اس کو آون میں بنانا سکھائیے تو اس کا حل ہم نے یہ نکالا ہے کہ ہم دونوں طریقوں سے آج آپ کو بنانا سکھاتے ہیں یعنی جن ساتھیوں کو پین میں بنانا ہے وہ اسے پین میں بنانا لیں اور جنہیں آون میں بنانا ہے وہ اسے آون میں بیک کر لیں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور سارا سامان ہم نے نکال کے رکھ لیا ہے اور دیکھئے یہ گھر میں جو میٹھا کھانے کی جو کوئی بھی پیالیاں ہوتی ہیں ان میں ہم نے یہ چیزیں نکالی ہیں تاکہ سب کو آسانی رہیں میجرنگ کپ نہیں ہوتے سب کے پاس تو ایک آپ ناب سیٹ کر لیں اور اس حساب سے نکالیں ان چیزوں کو تو سارا سامان یہاں موجود ہے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے میدہ لے لیا ہے جس کو ہم چھانیں گے اور اس کے لیے یہ ایک چھلنی رکھ لی ہے اور اس میں سارے ڈرائے انگریڈینٹس ڈالتے جائیں گے اور ان کو پہلے چھان لیں گے تو ایک پیالی بھر کے ہم نے میدہ لے لیا ہے آدھی پیالی ہم اس میں بیسن شامل کریں گے دو چھٹکی ہم اس میں بیکنگ سوڈا شامل کریں گے میٹھا سوڈا ہاف ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پاورڈر شامل کریں گے ایک پنچ ایک چھٹکی اس میں نمک چلا جائے گا اور یہ الائچی پاورڈر ہے یہ چینی کے ساتھ پیس لیا ہے ہم نے گھر میں ہی تو یہ ایک ٹی سپون ہے سارے اجزاء سارے انگریڈینٹس آپ کو مل جائیں گے ڈسکرپشن باکس میں اس میں چیک کر لیجے گا تو ان کو چھان لیں گے اچھی طرح سے دو تین بار چھان لیں تو زیادہ اچھا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں اور پھر ان کو ایک سائٹ پہ کر دیں تو دیکھئے اچھی طرح ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے بیسن اور میدہ اچھی طرح مل جانا چاہیے اور سب چیزیں اور اس کے بعد اب ہم اس کو ایک طرف رکھ دیں گے اور یہ ایک پیالی ہم نے گھی لے لیا ہے چاہیں تو آپ کوئی سا بھی گھیلے لیں دیسی گھی لیں یا بناس پتی لیں مگر آئل مت لیجے گا یا چاہیں تو مکھن بھی لے سکتے ہیں اس کو اچھا سا بیٹ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اس میں ہم چینی شامل کر دیں گے تقریباً ایک پیالی چینی ہے میٹھا آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں پون پیالی بھی لے سکتے ہیں اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اور بیٹ کریں گے تھوڑا سا اور یہ اچھا وائٹ سا فلافی سا درہ سا ہو جائے گا چینی اور گھی کا مکسٹر دیکھئے اس طرح سے یہ ہو گیا ہے تو اس میں پھر یہ میدہ بغیرہ شامل کر دیں گے سارے خوشک اپنے آجزہ شامل کر دیں گے اب ان کو مکس کریں گے ہم اس پیچلا سے پہلے اچھی طرح سے اور دیکھئے تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح مکس کرتے جائیں آرام سے اور شروع میں آپ کو شاید یہ لگے گا کہ گھی کم ہے اور اس میں نہیں مکس ہو رہا لیکن یہ بالکل پرفیٹ ہے ناپ تو آرام آرام سے مکس کیجئے گا اور اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے گھی ڈالیں پون پیالی بھی ڈال سکتے ہیں تو رک رک کے ڈالیے گا ہمیں اندازہ ہے میدے کا اور بیسن کا کبھی کبھی کم اور زیادہ بھی جاتا ہے گھی تو پہلے پون پیالی ڈال کے دیکھئے گا اور پھر اگر آپ کو لگے کہ درائے ہے تو اس میں اور گھی شامل کریں لیکن دودھ شامل نہیں کرنا ہے بلکل بھی دودھ سے یہ تھوڑا سخت ہو جاتی ہیں اس کے بعد جب یہ اچھا سا مکس ہو گیا ہے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اور اب ہاتھ سے اس کو مکس کریں گے بیسکلی ہمیں صرف اس کو اکھٹا کرنا ہے ہمیں اس کو گوندھنا نہیں ہے تو دیکھئے جب یہ اس طرح سے مکس ہو جائے گا اور یہ بول ہمارا بلکل صاف ہو جائے گا تو ہاتھ سے بنا کر دیکھئے اگر یہ اس طرح سے گولیاں بن رہی ہیں تو بلکل ٹھیک ہے پھر اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا فریج میں گھی تھوڑا سیٹ ہو گیا تھا گرمیاں ہیں تو فریج میں رکھ دیں سردیوں میں ضرورت نہیں پڑے گی اور پھر اس کے بعد ہم اس طرح سے اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنائیں گے لیمو کے سائز کی یا جتنی آپ کو پسند ہو اتنی بڑے سائز کی بنائیں اس میں پہلے ہی بہت گھی ہے لہذا ہاتھوں پہ گھی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور اچھی طرح سے اس طرح سے بال بناتی جائیں اس سائز کی بنائیں ہیں ہم نے اور ان کو اس طرح سے رکھ لیا ہے کسی بھی آپ پین پہ رکھ لیں اور اس کے اوپر لگا لیں یہ پیپر بٹر پیپر رکھنے کے بعد یہ رکھ لی ہیں ہم نے چھے نان خطائیاں اس میں ہم نے رکھی ہیں اور اس کے بعد اس پہ دودھ لگا دیا ہے چاہیں تو انڈے کی زردی لگا دیں ہمیں اس کی اسمیل پسند نہیں ہے اس لئے ہم دودھ لگاتے ہیں دونوں ایک ہی کام کریں گے اس کی اوپر ہم نے لگا دیا ہے بادام بہت سے لوگ بادام کاٹ کے اندر بھی مکس کرتے ہیں لیکن آپ کی مرضی ہے چاہیں تو اوپر اس طرح لگائیے چاہیں اندر مکس کیجئے اور چاہیں تو نہ ڈالیے اب اس پین کو ہم نے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم ہائی فلیم پہ گرم کر لیا تھا ایک پرانا کوئی سٹینڈ رکھ دیں اندر اور بس کوئی نمک وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس اب اس طرح سے اس پین کو اس میں ڈال دیں گے اور پھر کور کر دیں گے فوراں اور اس کے بعد فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے اور دیکھیں جو اس میں یہ ہول ہے اس کو بھی ہم نے بند کر دیا ہے بس اس کو کم از کم پون گھنٹے کے لیے بھول جائیں اب بلکل سلو فلیم پہ کر کے اور ادھر ہم بنا لیتے ہیں اوان کے لیے اب تو پھر اسی اوان کی ٹرے پہ شیٹ بچھا لی ہے اور اس کے بعد اسی طرح سے گولیاں بنا کے رکھ دی ہیں تھوڑا سا ہاتھ سے ان کو فلیٹ کریں گے ان پہ بھی اسی طرح دودھ لگائیں گے اور پھر بادام لگائیں گے اور ان کو بھی اوان میں رکھ دیں گے اوان آدھر گھنٹہ پہلے گرم کر لی جیے گا اور ہم نے 170 ڈگری پہ گرم کیا ہے اس کو اور 170 ڈگری پہ ہی اس کو اوان میں ڈال دیں گے بس اور اس کو بھی آدھر گھنٹے کے لیے بھول جائیں گے جتنی دیر میں ہم یہ بنا رہے تھے اور ان کو تیار کر رہے تھے اتنی دیر میں آدھر گھنٹہ ہو گیا تھا بیچ بیچ پہ نظر ڈالتے رہیں چیک کرتے رہیں اوپر سے دیکھئے کتنی اچھی پھول گئی ہیں یہ اور ان کا ٹائم ہو گیا ہے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے گی آپ کو اس سے سگنل مل جائے گا کہ بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو اب یہ تیار ہو گئی ہیں بس ان کو پین میں سے نکال لیں اور ان کو پھر وائر ریک پہ رکھ دیں فورا تو دیکھئے کتنی زیادہ پھول گئی ہیں اگر آپ ریوائنٹ کر کے دیکھیں گے تو پہلے دیکھئے گا جب ہم نے رکھا تھا تو کتنا ڈسٹنسہ بیچ میں ان نانخطائیوں کے اور اب کتنی پھول گئی ہیں پوری جگہ کمر ہو گئی ہے تو بس ان کو نکال لیا تھا اور وائر ریک پہ رکھ دیں ان کو تاکہ ہر طرف سے ان کو ہوا لگ جائے اور یہ تھنڈی ہو جائیں ابھی بلکل جلدی نہیں کیجئے گا ان کو نکالنے کے لیے برنہ یہ نیچے سے چپکی ہوئی ہوں گی اور تھوڑی سوفٹ بھی ہوں گی جیسے جیسے ان کو ہوا لگے گی ویسے ویسے یہ ڈرائے ہو جائیں گی اور دیکھئے ادھر بھی تقریباً 35 منٹس ہو گئے ہیں تو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ بن گئی ہیں بلکل بس ہم نے اس کو بند کر دیا تھا اون کو اور 5 منٹ کے لیے اون میں ہی ان کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد پھر ان کو بھی نکال کے اسی طرح وائر ریک پہ رکھ لیا تھا شروع میں جس وقت نان خطائیاں نکل کے آتی ہیں بہت ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے اور جلدی جلدی ہم ان کو نکالنے لگتے ہیں اور اس میں یہ ٹوٹ جاتی ہیں اور سوفٹ بھی بہت ہوتی ہیں تو لگتا ہے شاید پوری بیک نہیں ہوئی ہیں تو ان کو دوبارہ بیک کرنا چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس ان کو چھوڑ دیں ہوا میں خوشک ہونے کے لیے اور دیکھئے تھنڈی ہو گئی ہیں تو اب آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے نیچے سے بھی کتنا اچھا یہ جال سا بن گیا ہے اور ہمیں بادامی رنگ پسند ہے اس لیے ہم نے ان کو تھوڑا بادامی کیا ہے آپ کو اگر وائٹش پسند ہے تو آپ ان کو تھوڑا ایک منٹ پہلے نکال لیں اور دیکھئے یہ آبن والی ہیں یہ تھوڑا ہلکے رنگ کی ہیں اور دیکھئے یہ بھی پیچھے سے بلکل اچھی سی بیک سائٹ سے دیکھ لیں کتنی اچھی بیک ہوگے نکل آئی ہیں اور بہت آرام سے یہ خود ہی اٹھ رہی ہیں بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کوئی سپون لگانے کی یا کسی نائف سے اٹھانے کی اس طرح سے یہ جال سا بنا ہونا چاہیے اور آپ کو توڑ کے بھی دکھاتے ہیں کتنی خستہ ہیں اشارے سے ٹوٹ رہی ہیں دیکھئے بہت پرفیکٹ ریزرلٹ آیا ہے ماشاءاللہ اور ڈش پر رکھنے کے بعد کوئی پہچان نہیں سکتا کہ کون سی ہم نے پین میں بنائی ہیں اور کون سی عبد میں بیک کی ہیں دیکھئے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید ہے آپ کو یہ نان خطائیاں بہت پسند آئی ہوں گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے دعا میں یاد رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ